السلام علیکم کلاس تھرڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی وقت پر کر رہے ہوں گے ویری گوڈ اوکے بچوں پچھلے سبق کی ہم نے مشک کی تھی تو آج ہم نے سبق کی پڑھائی کریں گے تو سب اپنی اسلامیات کی کتاب نکالیں ویری گوڈ اوکے بچوں میں پڑھائی کروں گے اور آپ لوگ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں آج کا ہمارا جو نیا سبق ہے اس کا عنوان ہے قرآن مجید تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹوپک میں ہم جو ہے تو قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید کب نازل ہوئی قرآن مجید میں کتنے سفارے ہیں قرآن مجید میں صورتیں کتنی ہیں اور مطلب قرآن مجید کے بارے میں جو جو باتیں ہیں تو وہ سب ہم اس میں پڑھیں گے قرآن مجید کس پہ نازل ہوئی ہے تو ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے قرآن مجید قرآن مجید تعرف قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے یہ کتاب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید عربی زبان میں ہے یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا قرآن مجید کا نظر تقریبا تیس سال کے عرصے میں ہوا قرآن مجید میں تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن مجید کے لفظی معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے جو انسان کو نیکی اور سچائی کے راستے کی طرف بلاتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیتی ہے قرآن مجید کو سیکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو وہی ہے اس میں ساری قرآن مجید کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہیں اور قرآن مجید کا جو لفظی معنی ہے تو وہ کیا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا معنی کیا ہے تو قرآن مجید کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب مطلب پوری دنیا میں جو کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کونسی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے شرک سے بچاتی ہے مطلب سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حکم بھی دیتی ہے اوکے بچوں چلے دوسرے صفحے پر چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلیم القرآن و علمہ ترجمہ تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اس لئے قرآن مجید کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو شخص قرآن پڑھنے اور سیکھنے سے محروم رہتا ہے وہ ہر بلائی سے محروم ہو جاتا ہے اس کا ایک حرف پڑھنے سے دست نے کیا ملتی ہے ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ جو کچھ ہم پڑھے اسے سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے اوکے بچو تو قرآن مجید کے جو ایک حرف ہے اس کو پڑھنے سے کتنی نے کیا ملتی ہے دست نے کیا ملتی ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ پھر جب قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو ہم جو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں گے بھی تو مطلب اس پر عمل زیادہ کریں گے اوکے بچو اچھا یہاں پہ ہے تلاوت قرآن کے عداب مطلب قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے تو اس کے جو عداب ہے تو وہ یہ ہے تلاوت قرآن مجید کے وقت درجہ زیل عداب کا خیال رکھنا ضرور ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لئے جسم لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے بے تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے تلاوت شروع کرتے وقت پہلے تعوز اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اور پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تلاوت ٹہر ٹہر کر سکون اور اتمنان سے کرنی چاہیے اوکے بچو تلاوت کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں مطلب دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے جتنا آرام آرام سے پڑھو گے تو اتنا سواب ملے گا آپ لوگوں کو اوکے دورانی تلاوت میں حروب کی ادائیگی کا خاص حیال رکھا جائیں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں شور نہ کیا جائے بلکہ تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے اوکے بچو تو مطلب تلاوت جہاں ہو رہی ہو تو وہاں پہ شور نہ کریں بلکل خاموشی سے تلاوت سنا کریں اوکے اور ساتھ میں توجہ کی بھی ضرورت ہو کیونکہ جہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن کی عزت کرنی چاہیے تو اس کو آرام سے سننی چاہیے اوکے بچو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس ٹوپک کی جو پڑھائی ہے تو وہ ایک بار آپ لوگ پھر کر لیں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں ہم اس کی مشک کریں گے انشاءاللہ جل آج کے لئے اتنا ہی کابیت ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ